اسلام علیکم دولہ فیو ویلکم ٹوم چور مائنڈز میں آج ہم بات کریں گے ملٹی نیشنل کمپنیز کے بارے میں ملٹی نیشنل کمپنیز کیا ہوتی ہیں جن کا ہیڈکوٹر تو کسی ڈویلپ کنٹری میں ہوتا ہے جبکہ انویسمنٹ ہو جو ہے وہ انڈر ڈویلپنگ یا ڈویلپنگ کنٹریز میں کرتے ہیں جیسے پاکستان ہے تو پاکستان میں بھی ایم این سیز ہوگی تو ان کا پاکستان کی اکانومی پر کیا ایمپیکٹ ہے ان کے ان کے لیے کیا اپورچنٹیز ہیں پاکستان کی اکانومی اس کے بارے میں بات کریں گے ایم این سیز میں بیسیکلی گوگل ہے نائکی ہے ایمازون ہے مائکرو سوفٹ ہے مکڈانلز ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے تو یہ ساری کے ساری کمپنیز بیسیکلی یورپین بیسٹ ہے یا یو اسے بیسٹ ہے پاکستان کا کپڑوں کا برینڈ ہے ہم باک کریں گی کہ پاکستان کی اکانومی میں کیا رول ہے وہٹر دی امپیکٹنگ ان پوزیٹیو پر پاکستان کی اکانومی پر آپ پاکستان کی اکانومی پر تھوڑا سا اکانومک ہسٹری پاکستان کی پڑی ہی ہو تو پاکستان نائیٹی نائیٹیز مینا لیبرالیزیشن کی پولیسی اپنائی تھی اس کے پہلے بوٹو صاحب تھے بوٹو صاحب نے نیشنلیزیشن کی پولیسی اپنائی تھی تو ساری کی ساری چیزیں سٹے ٹون کر دی تھی لیکن نائیٹی نائیٹیز آتے آتے پوری دنیا بھی اوپن مارکیٹ کی طرف جا رہی تھی تو پاکستان نے بھی دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے لیبرالیزیشن کی جو پولیسی تھی اس کو اپنایا تھا اب لیبرالیزیشن کی وجہ سے جو پاکستان میں میسیو قسم کا انویسمنٹ انفلو آیا پاکستان میں ایم این سیز نے بہت بڑی بڑی تعداد میں انویسمنٹس کی پاکستان کیا جو اب میجر جو انڈسٹریل حبز ہیں پاکستان میں لاہور ہے سالکوٹ ہے چنیوٹ ہے کراچی ہے ہیدر آباد ہے یہ سارے سارے جو انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں یہاں پہ بہت بڑی بڑی ایم این سیز کے یونٹس ہیں یہاں پہ چیزیں منفیکچر ہوتی ہیں اور پاکستان پھر ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے اب تو خیر پاکستان کافی بری حالت ہو گئی ہے پچھلے اگر گورنمنٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ پاکستان میں کار اسیمبلی یونٹس بھی لگے تھے پھر موبائل منفیکچرنگ یونٹس بھی لگے تھے لاہور میں لگے تھے لاہور میں تو اس کے علاوہ جو سی پیک انڈر سپیشل اکنامک زونز ہیں ان میں ایمن سیز اپنا انفرسٹرکچرل ڈیویلپمنٹ کر رہی ہیں لیکن ابھی نا پاکستان کے جو ایکانومی کے ایمپیکٹس ہیں بیو 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 بی ایک مکس سی ٹائپ کیا ہے پوزیٹیو بھی ہے اور نیگٹیو بھی ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بتا دو ایمن سی ہوتی کیا ہے ایمن سی ایک تو یہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے دے اوپریٹ فرام ملٹیپل کنٹریز انڈا ان کا جو ہیڈکوٹر ہوتا ہے وہ ڈیویلپ کنٹری میں ہوتا ہے جیسے پاکستان کے اگر بات کریں تو ازارہ میں یا آپ بات کریں گوگل کی بات کرنے یوٹیوب کے بات کرنے تو دارہ میں جو ہے وہ بیسیکلی فرنچائک برینڈ اور جو گوگل ہے وہ ہے یو ایسے بیس بیس برینڈ لیکن وہ اپنی سروسز یوٹیوب کی فارم میں اور اپنا ٹیکنالوجی کی فارم میں اور یہ کپڑے اپنی دارہ میں جو ہے وہ کپڑے جو دارہ یہ کپڑے جو ہیں یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں یہ ان کا ہیڈکوٹر کہاں پہ ہیں فرنچ بیسیکلی سپینش برینڈ ہے سوری تو یہ اپنی پروڈکٹس پاکسان میں بیجتے ہیں اور ان کا جو پروفٹ ہے وہ اپنے پیرنٹ کنٹری ہوسٹ کنٹری لے کے جاتے ہیں تو ان کو ایم ایسی کہتا ہے اور دوسری چیز یہ جو ایم ایسی ہوتی ہے نا یہ بڑی لارج امونٹ میں انویسمنٹ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ جنہیں تھوڑا سا انویسمنٹ کا جیسا نہیں ہے بہت بڑے بڑے ملین بیلین آف ڈالرز اف کیپیٹل ٹکنالوجی پھر کرتے ہیں اکسپورٹیز پھر کرتے ہیں پھر جا کے ایم ایسی کو کنسیڈر کے جاتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹیشن پروسس ہے اب یہ ہوتا کہ ہے کہ جب ایک ایم ایم ایسی ایک انڈر ڈیویلپنگ کنٹری میں آتی ہے نا تو اچانک بہت ہی زیادہ انویسمنٹ کرتے ہیں بیلین آف ڈالرز اب اس سے ج جو گیسٹ کنٹری ہے یا جو ٹارگٹ کنٹری ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں انویسمنٹ آتی ہے اس کے ریزروز بڑھتے ہیں وقتی طور پر لیکن فالدر لونگ رن کیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ انویسمنٹ کر کے پروفیٹ واپس لے جاتے ہیں اب اس سے اس کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کنٹری کو ریمیٹنسیز کی فارم میں پیسہ آ رہا ہے تو اندر لونگ رن ایٹ ڈالورڈ بینیفیشن فردہ ڈیویلپنگ کنٹری لیکن جو شارٹ میں میں یہ کافی اچھا مانا جاتا ہے فار ڈیویلپنگ کنٹریز کیونکہ اس سے کافی زیادہ فائد ہوتا ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں اچھا ہے پوزیٹیو امپیکس کے بارے بات کریں تو یہاں پہ ڈیویلپمنٹ جوب ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تکنالوجی ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھیک ہے فارنز میں ایک ملک کے چیزیں آتی ہیں ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نالنج ٹرانس ہوتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی جو پوزیٹیو اپیکس میں آ سکتی ہیں جاپ کریشن کی بات کرے تو صرف پاکستان کی اگر ہم بات کرے نا تو پاکستان میں ایمن سیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے فردہ جاپ کریشن اس سے جاپ کریشن سے اب کیا ہوتا ہے لوکل پاپولیشن خوشحال ہوتی ہے وہاں سے آن ایمپلائیمنٹ اور پاورٹی ختم ہوتی ہے اگر ہم دوہزار بیس اکیس کی بات کریں تو پاکستان کی ایمن سیز جو اپریٹ کر رہی تھے اس میں ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اضافہ ہوا تھا اس کی وجہ سے تقریباً پچاس ہزار کے قریب جوبز پیدا ہوئی تھی اب اس گروت کو ہم بلکل اٹریبیٹ کر سکتے ہیں ایکسپینشن آب ایمن سیز اندھا کنٹری یعنی کے ایمن سیز بڑھ رہی ہیں ہماری کنٹری میں دوسرا جو ان کا فائدہ ہے وہ ٹرانسفر آف سکیل نالج ہے کیا کرتی ہیں یہ ایمن سیز ہائیلی سکیل اور پروفیشنل لوگوں کو ہائر کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے نا کسی فورن مارکٹ میں کمپیٹ کرنا تھا لیٹس ایک فرنچ کمپنی ہے تو وہ پاکستان کے حساب سے سکیل لوگوں کو ہائر کرے گی اب اس سے چاہتا ہے یہ ٹرانسفر آف سکیل نالج کا باعث بنتے ہیں اب یہ جو ٹرانسفر آف سکیل اور نالج ہے نا یہ لوکل پاپولیشن استعمال کرتی ہے اور خود ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کے پاکستان کے پاکستان میں آئے گی تو اس کو رجسٹریشن کرانا ہی پڑے گی کیونکہ وہ باہر کی کمپنی ہے اور رجسٹریشن کراتی ہے تو وہ ٹیکس ایویڈ نہیں کرتا تھا دن دے ہیو ٹو پیتھ کورپریٹ ٹیکس دوہزار بیس اکیس کی بات کریں تو ایمن سیز نے جو ٹیکس پے کیا تھا وہ تقریباً بیس پرشنٹ سے زیادہ ہوا تھا پاکستان میں ٹونٹی ٹونٹی ون خیر آج کل کی پولیٹیکل انسیبولیٹی دیفہ کام بھی خراب ہو گیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے لئے نیگٹیو ایمپیکٹ سے بات کریں تو یہ لوگ نا انوارمنٹ کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے اب سپینش کمپنی ہے اس کو پاکستان کے انوارمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ یہاں کے نیچرل ریسورس کو بھی استعمال کریں گے اور یہاں کے انوارمنٹ کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے وہ امریکہ میں تو بیٹھے نہیں ہوئے نا تو وہ اپنے کنٹری کو نقصان نہیں پہنچا رہے دوسرے کنٹری کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب اس میں بڑی فیورس ایمپل ریکوڈک کیس کی ہے ریکوڈک اب تباہ ہو گئے ہیں وہاں سے اسٹریلین اور اٹیلین مافیاز نے سونا نکال نکال کے کھا لیا لیکن پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑا دوسرا جو اپیٹس آتا ہے وہ لوکل جو فرمز ہوتی ہیں نا ان میں کمپیٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے پھر جہاں سے لوکل فرم جب کمپیٹیشن اب کیوں کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے جو باہر سے کمپنی آئی اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے ٹھیک ہے لوکل کے پاس پیسہ کام ہے تو یہ زیادہ کمپیٹنٹ لوگوں کو زیادہ سکلڈ لوگوں کو جواب دیتے ہیں پھر جو لوکل بندہ ہے نا جس کی اپنی لوکل مارکیٹ ہے اس کی ویلیو کام ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ زیادہ سکلڈ بھی ہیں اور زیادہ اچھا پروڈکٹ کم پیسوں بھی بنائیں گے کیونکہ ان کے پاس انویسمنٹ ہے یہ شروع شروع میں ایسی سٹریٹنجی اپنائیں گے بعد میں اپنے یہ فیس اپنی رکور کر لیں گے لیکن یہ جو لوکل بندہ ہے اس کے پاس نا تو انویسمنٹ ہے اور نا ہی سکلڈ پرتا اب اس وجہ سے اس کی جو چیز ہے وہ سب سٹینڈرڈ رہتی ہے اور مارکیٹ کمپیٹیشن کو جیت جاتا ہے جو ایمنٹ سی ہوتی ہے وہ اب اس کی بڑی فیمس اگزیمپل اگر میں آپ کو دل دل پاکستان میں کوئی بھی پیزا چین نہیں ہے پیزا چین پاکستان میں کوئی بھی یعنی کے لوکل نہیں ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ فارنل کمپنیز ڈومینٹ کرتی ہیں یہاں پہ کوئی بھی آپ کوئی بھی جو ہمارا ویسٹرن فوڈ ہے اس کی کوئی بھی لوکل چین نہیں ہے انٹرنیشنل چین ضرور ہے جیسے مکڈانلز ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے ٹیم ہارٹنز کیا کچھ دن پہلے وہ کھلی ہے کافی شاپ کافی ہے تو یہ ساری کی ساری لوکل نہیں ہے یہ ایمپورٹن ہے اگر بات کریں تو ایکس پیلیٹیشن آف لیبر نیچرل سورسز کی تو وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے پہلے پیلیٹیشن آف انوارمنٹ کی اب یہ لیبر کی ایکس پیلیٹیشن آف نیچرل سورسز کی ایکس پیلیٹیشن ہوتی ہے اس کی اگزیمپل میں زارہ سے لوگا دوبارہ اب زارہ جو فیصل آباد میں انڈسٹری ہیں وہاں پہ یہ کپڑے بناتے ہیں تو یہ افیشل نہیں ہے یہ آف تارکار بات کر رہا ہوں تو یہ وہاں بچوں کو سوال کرتے ہیں بچوں کو کوئی استعمال کرتے ہیں وہ بچے لوگ جس پہ بھی کام کر لیتے ہیں پور ورکنگ کنڈیشن میں بھی کام کر لیتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا کنڈیشن ہے انوارمنٹل ڈیمیج سے بھی ان کو یعنی مسائل نہیں ہوتے تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایمین سیز جو آنا وہ لوگ جس پور ورکنگ کنڈیشن انوارمنٹل ڈیمجز کو جو ریزیلیٹ کریں وہ اس لیبر کو پسند نہیں کرتے اس وجہ سے وہ ایکس پیلیٹیشن آف لیبر نیچر سورس بھی کرتے ہیں چیلنجز کیا ہے ایمین سیز کے لیے پاکستان میں بہت سارے چیلنجز ہے اب چیلنجز کون کون سے ہمارے پاس پولیٹیکل انشیبولٹی ہے سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہمارے پاس یہاں پہ انفرسٹرکچر رہی ہیں انرجی کی شارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹیلی کمیونکیشن انرجی اور انفرسٹرکچر کے لیے یہاں پہ کوئی پارٹیکولر چیز ہے ہی نہیں پاکستان میں ایک انٹرنیٹ کی مین کمپنی ہے پیٹی سیل باقی انٹ انٹرنیٹ کا یہاں پروائیٹر کوئی نہیں ہے یہاں پہ انٹرنیٹ ہے انفرسٹر جہاں جب دل کریں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے یہ مرحان صاحب کا بھی پیچھے گرفتاری وہاں پہ انٹرنیٹ سارا دن کو چھے ساتھ دن بند رہا ہے پاکستان کو ڈیلی کا تقریباً پانچ سے چھے ملین ڈالر کا ڈیلی کا نقصان ہوتا رہا ہے ایک ایسا ملک جو چھے ملین ڈالر خود کردہ لے جاتا ہے تو یہاں پہ چیلنجز بہت سارے ہیں اگ ہمارے پاس ایمن سی کو فیک ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے ویک انسٹرنٹی ارسان انسٹرن ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اب اس کی کیا وجہ ہے ویک اور انسٹرن ریگولیٹری انوائرمنٹ کیوں ہے یا ان کو نمبر آف جنگا آپ کو جانا پڑتا ہے جب کرانی ہے تو بتیس سے چالیس محکمیں ہیں جن کو آپ نے خوش کر لیں اب ان سابقی ڈاکومنٹیشن یا اب اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ یہ مسائل کاز کرتی ہے ایمن سی کو آنے میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اس کا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک حل نکالا گیا تھا ون وینڈو اپریشن لیکن خیر اس کے بعد تو پاکستان میں ایمن سی آئی ہی نہیں ہے اب یہ جو کمپلیکس اور ڈیفکلٹ پروسس آنا اس کا نیگٹیو ایپیکٹ پڑتا ہے ایمن سی کو ریجسٹر کروانے میں پھر وہ ایسے ملک ایمن سی ایسے ملک میں جاتی ہے جہاں پہ نا لو ہمارا پروسس ہوتا ہے فاریجسٹریشن ٹرانسپرنسی کا بھی مسئلہ ہے پاکستان میں یہاں پہ لائن آرڈر کا کوئی یہاں پہ سین ہی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے انفرسکچر ہے انرجی ڈیویلمنٹ نہیں ہے یہاں پہ انرجی ہمارے پاس شارٹیجی رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ تو یہ بھی مسئلہ ہیں پاکستان میں سیکیورٹی چیلنجز ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس جو پولٹیکل انشیبیلٹی ہے اس کی وجہ سے سیکیورٹی بہت زیادہ مسئلہ ہے ٹی ٹی پی پاکستان میں ایک حصہ میں دوسرے حصہ میں اگر بات کریں تو بلوچی تحریکیں ہیں ہمارے پاس ٹیرزم بھی یہاں پہ مسئلہ ہے پولٹیکل انشیبیلٹی سیکٹیرین وائلنس یہاں پہ ہے اب سیکٹیرین وائلنس کے اگر بات کریں تو سری لنکن جو سیٹیزن سیال میں مارا گیا تھا تو وہ بہت بڑی اگزیمپل ہے تو یہ ساری چیزیں جو کہ فورن انیویسمنٹ کو پاکستان میں آنے سے رکھتی ہیں اگر پاکستان میں اپوچنیٹیز کی بات کرے تو پاکستان میں بیش بہار اپوچنیٹیز ہیں اگری کلچر سیکٹر میں ہیل سیکٹر میں ٹوریزم سیکٹر میں جو کیوں کہ پاکستان کی پاپولیشن گروہ کر رہی ہے اور پاکستان 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 کی جو میڈیا ایکیس سال ہے ٹھیک ہے اور پاکستان صرف ایک ملک سے آگے ہے اس میں پیرو ہے شاید پاکستان سیکنڈ نمبر پہ اور اس کی میڈین ایج ایکیس سال انڈیا کی انتیس سال ہے انڈیا کی پاپولیشن جو ہے ایوریج جو ایج ہے وہ ہم سے زیادہ ہے اور یہاں پہ نا جو سٹریٹیجک لوکیشن پاکستان کی یہ ٹوریزم کو سپورٹ کرتی ہے ایک سائٹ پہ ہمارے پہاڑ ہیں پھر پلینز ہیں ہمارے پاس سہرہ بھی ہے اور پاکستان کے پاس کوسٹل ایریا بھی ہے سیون فورٹی سیٹس گلومیٹر کے اتنا نباب اس کے بعد پاکستان میں نیچر ریسورس بہت زیادہ ہیں منرلز بہت زیادہ ہے بلوچستان اگر ریجن کی بات کریں تو بلوچستان مشہور ہے یہاں پہ کپر تامبا سونا اور یہ جو اپنا اکرومیوم اس کے خائر ہیں یہاں پہ ایس فالٹ کے خائر ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں لیتھی ام کے خائر بھی باکستان میں ہے ٹھیک ہے کچھ پیٹرولیوم کے مسئلوات بھی ہیں لیکن وہ نف نہیں ہے اگر ہم پوزیٹیو سائیڈ کی بات کرے تو جو ایمینسی ہے وہ نیو آئیڈیاز لہا سکتی ہیں جو کہ لوکل پاپولیشن کو ٹرین کر سکتی ہیں لیکن نیگٹیو کے بات کرے تو یہ بہت برا اثر ڈالتی ہیں فر ایسپلینٹیشن آف نیچر رسورسز اینڈ لیبر لاؤز لیکن ایمینسی جو ہے نا وہ کلچرل ایکسچینج کو بھی پروموٹ کر سکتی ہیں پاکستان سے وہ دوسرے لوگوں کو ہائر کریں یہ یہاں کے لوگوں کو باہر ٹریننگ کے لیے بیجیں گے تو وہاں سے کلچرل فیوجن کا ایک انواریمنٹ پیدا ہوگا کلچرل اور پرسپیکٹیو فیوزن ہوگا جس سے ہماری سوٹی میں ٹولرینس اور ڈاویسٹی زیادہ ہوگی کنکلویزن کی بات کریں تو یہ پاکستان میں ابھی مک سیچیشن ہے ویک ریگلویٹری انفرسٹرکچر ہے ہمارے پاس انیڈگویٹ انوارمنٹ ہے سکیورٹی سیچویشن ہے پولیٹیکل انسیبولٹی ہے پاکستان میں فورن انویسمنٹ کی اپورچنیٹیز بہت زیادہ ہے اب دیکھنا یہ کہ پاکستان ان سب کو کس طرح گریب کرتا ہے ٹو ایکسپلائیڈ دیز اپورجنوٹیز تینکیو وریمچ فارلسننگ بیفور لیویو دل ایسر لیٹ می روائیڈیو کیا سبسکرائب کریں یہ لیفٹ سائیڈ پہ نیچے آپ کے لال بٹن آ رہا ہے ریڈ بٹن آ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں تینکیو وریمچ فارلسنگ